ساری زندگی یہی کام ہے عورتوں کے پیچھے عورتوں کے پیچھے بھاگتا ہے باہر کا اس کو عورتوں کا چسکا پڑا ہوا ہے جی وہ اس نے پہلے بھی میرے سے پہلے بھی دو شادیاں کی ہیں میری ایک نہیں سنتا تھا الٹا مجھے لڑائیاں جگڑے گالیاں مارنے لگ جاتا تھا بہت زیادہ ہی آج اس نے کہا کہ آپ مکان خالی نہیں کرو گی تو آپ کو باہر سے تالہ لگا دوں گا آپ کو سڑک پہ بٹھا دوں گا نہیں جی روٹی کام پوری ہوتی ہے بچے جو ایک ٹیم کی روٹی کھاتے تھے دو دو ٹیم بھکے رہتے تھے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان فیصل خانسوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ان پی جی میڈیا ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں رابیہ اور رابیہ وہ خاتون ہے پہلی پاکستانی خاتون جو فوڈ پانڈا پر کام کر رہی ہیں لیکن اندر کی کہانی کیا ہے ان کو کن مشکلات کا سامنے ہے کس طرح سے زندگی گزار رہی ہیں کس طرح سے اپنے بچوں کا پیڑ پال رہی ہیں اور ان کا خاند ان کو کیوں چھوڑ کر گیا اور یہ جس گھر میں رہتی ہیں اس کا قرائے دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تقریباً پانچ مہینے کا قرائے انہوں نے نہیں دیا ہر جگہ یہ ویڈیو پھیل چکی ہے ہر جگہ یہ ویڈیو وائرل ہو چکی ہے کہ رابیہ پہلی پاکستانی خاتون ہے جو فوڈ پانڈا پر کام کر رہی ہیں لیکن کسی کو یہ نہیں معلوم کہ رابیہ کس وجہ سے کام کر رہی ہیں اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اس ویڈیو کے آخر میں ان کا نمبر بھی دیا گیا ہے اور آپ ان سے رابطہ کر کے ان کی مدد بھی لازمی کیجئے گا باقی کی کہانی ہم رابیہ سے جانتے ہیں کن مشکلات کا یہ سامنا کر رہی ہیں رابیہ مجھے یہ بتائیے کہ خامد کیوں چھوڑ کے گیا چھوڑ کے گیا اس کا ساری زندگی یہی کام ہے عورتوں کے پیچھے عورتوں کے پیچھے بھاگتا ہے باہر کا عورتوں کا چسکا پڑا ہوا ہے جی وہ اس نے پہلے بھی میرے سے پہلے بھی دو شادیاں کی ہیں ان میں سے بھی ان کے بچے ہیں ایک میں سے جو ہے نا چار پانچ ہے دوسری میں سے بھی تین چار ہیں میرے ساتھ انہوں نے تیسری شادی کی ہے میری پہلی شادی تھی تو جو ہے نا میں مجھے اس چیز کا پتہ نہیں تھا ٹھیک کہ ایک سے اس نے بتایا تھا کہ میں نے طلاق دی ہوئی ہے دوسری کا اس نے جو نا نہیں بتایا تھا جو دوسری ہے نا اس کے بعد دوسری کی انہوں نے اس کی طلاق دی ہوئی طلاق نام ابھی میرے پاس موجود ہے جو پہلی ہے اس کا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا فیلال کے یہ پہلی بھی اس نے شادی کی ہوئی ہے وہ بعد میں مجھے پھر پتہ چلا جب میرے تین چار بچے ہو گئے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ نوکری کرتے تھے ڈی ایچے میں ٹھیک ہے ڈی ایچے میں نے ساڑھے نون سال انہوں نے سروس کی ہے اسماعیل ان کا نام ہے تو جو نا وہ جے بلا کلاب میں ہوتے تھے تندوری آل پر تھے تو ادھر سے جو نا کام چل رہا تھا سیلری بھی گھر آتی تھی ٹھیک ہے وہ دوسری فیملی کو بھی دے رہا تھا ادھر بھی قرائب گھر آ دے رہا تھا مکان کا گھر کا اس کو پتہ تھا کہ اگر میں نہ دوں گا تو جو ڈی ایچے والے ہیں نا ان کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے نوکری سے نکال دیں گے اس کی یہ مجبوری تھی وہ دے رہا تھا آپ نے وہ اس کی سیلری کافی زیادہ تھی پھر بھی وہ نا کم دیتا تھا پہلی بیویوں میں سے اس کے کتنے بچے تھے جی پہلی بیوی میں سے اس کے جو نا چار بچے ہیں تین بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے اس کے بھی کافی بڑے بڑے بچے ہیں آپ کے بھی پانچ بچے ہیں جی میرے بھی پانچ بچے ہیں تو دوسری میں سے اس کے نا تین بچے ہیں دو بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے اس چیز کا کب آپ کو معلوم ہوا کہ اس کی پہلے بھی شادی ہو چکی اس کا جب میرے پاس دو تین بچے ہو گئے نا پہلی کا مجھے تب پتہ چلا تھا کہ اس نے پہلی ایک اور بھی اس کی بیوی ہے جو دوسری اس کی بیوی تھی اس کا اس نے طلاق ناما جو نا دیا تھا کہ یہ میری طلاق شدہ بیوی اس سے میرا کوئی تلقات نہیں کوئی لین دین نہیں لیکن یہ بندہ اس سے بھی تلقات رکھتا تھا ٹھیک ہے اس کے پاس بھی جاتا تھا تو میں تو فیلال کچھ کار نہیں سکتی تھی میں لڑائی جگرہ کس وجہ سے ہوتا تھا اسی وجہ سے ہوتا تھا کہ جو نا پیسے ادھر دیتا تھا جب گھر پہ جو خرچہ کم پڑتا تھا تو پھر ہم کہتے تھے کہ اگر آپ ادھر نہ دیں اس کے تو بڑے بڑے بچے بھی ہیں کمانے والے تو جو نا ہمارے چھوٹے بچے ہمارا کون ہے اس کو کس نے کھلانا ہے تو کہتا تھا جی وہ بھی میرے بچے ہیں میری بیوی ہیں میں نے اس کو بھی دینا ہے میں نے کہا اگر دینا ہے اس کے تو کافی بڑے بچے ہیں بڑا بیٹا اس کا بائی رہے دوسرا چھوٹا بیٹا بھی اس کا جوان ہے بیٹے بھی جوان ہے وہ تو اس کو تو چھوٹے بچے بھی نہیں وہ خود بھی کما سکتی ہے پالر میں کام کرتی ہیں اس کی اپنی رہنے کے لیے جگہ بھی تھی لیکن اس بندے نے میری ایک نہیں سنتا تھا الٹا مجھے لڑائیاں جگڑے گالیاں مارنے لگ جاتا تھا بہت زیادہ ہی میں پھر تھانے میں جاتی اٹھانے والے کیا کرتے تھے نہ تو میرے پاس پیسے ہوتے تھے میں وکیلوں کو دوں جاج کے سامنے جاؤں جو میں کچیریوں میں جاؤں میں پھر رو دو کے چپ کر کے بیٹھ جاتی تھی بہن بھائی نہیں بات کرتے تھے جی بہن بھائی کرتے تھے تو بہن بھائیوں کو بھی جوانا رات کے ٹائم شور کر دیتا تھا یہ مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں تو وہ محلے دار کٹھے ہو جاتے تھے وہ کہتے تھے وہ ان کو مارنے لگتے تھے کہ جیوانا آپ ان کو مارنے کے لیے آئے ہیں وہ بچارے جوانا وہ بھی ادھر قرائب ہی ہوتے تھے گاؤں سے آئے ہوئے وہ پھر دار کے مارے جوانا وہ بات نہیں کرتے تھے کہ کہیں یہ ہم کو جوانا یہ ادھر جہدر رہ رہے ہیں ادھر کے ملے داروں کو یہ بتاتا ہے جھوٹ بولتا ہے کہ مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں تو وہ پھر کٹھے ہو کے سارے محمد ہمارے تو وہ ملے دار ہیں تو ہم ٹھانک چیاری میں بھی جائیں گے تو ہماری دال نگلے گے اب کتنا عرصہ ہو چکا ہے کہ آپ کے خاندہ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے اور بچے بھی ساتھ لے گئے جی چھوڑ کے تو وہ کافی دفعہ جاتے ہیں چھینچے مینے وہ چلے جاتے ہیں چھوڑ کے میں پیچھے سے مکان کا کرایا چھینچے مینے کا دینے والا ہو جاتا ہے اس کا جو نا کام یہی رہا ہے جب میں میرے پاس کوئی کام آ جاتا ہے میں کرتی ہوں تو میں ایک مکان کا کرایا فولڈ کر سکتی تھی اب جو بچے ہو گئے بڑے بچے سکول جانے لگ گئے چاروں بچے سکول جاتے ہیں ان کو میں بڑھا رہی اپنے سار پر اب میں جب بچوں کا بڑھائی کا اخراجات بٹھاؤں یا ان کی ٹویشن کی فیصے دوں ان کے یونی فرم ان کی کوپیاں ان کی یہ اخراجات اٹھاؤں یا میں اپنے گھر کا کرایا دوں ٹھیک ہے میں نے بچوں کو تو بڑھانا ہے بچوں کا ساری زندگی مسکل ایسے تو نہیں رکھنا جس طرح ہم نے اپنی زندگی گزار رہے ہیں جیلوں کی طرح ٹھیک ہے نہ تو اس نے مکان کا ابھی یہ چار پانچ مہینے کا مکان کا کرایا دینے والا ہے اب مالہ مکان اس نتیجے پر پہنچ گیا ہے اس نے کہا کہ کافی دفعہ اس نے مجھے کہا کہ مکان خالی کریں منتیں ریکویسٹیں کر کر کے آج اس نے کہا کہ آپ مکان خالی نہیں کرو گی تو آپ کو باہر سے تعلی لگا دوں گا آپ کو سڑک پہ بٹھا دوں گا پھر آپ ٹھیک رہیں گی میں نے یہ میرا مسائیہ ساتھ میں اس نے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ بھئی چلو آپ عورت ذات اکیلی ہے تو آپ اس کو رہنے دیں بچاری کہاں جائے تو اس نے کہا کہ نہیں بھئی میں نے مکان خالی کروانا ہے اس سے آئی تو ہر حال میں میں نے تعلی لگانا ہے تو میں نے کسی کی نہیں سننی اس نے صبح اس کی بھی نہیں بات سنی اور وہ چلے گئے اس نے کہا اب یہ مکان خالی اگر نا یہ اس نے آج مکان کہیں دیکھا اسمان نہ اٹھایا تو میں باہر سے تعلی لگا دوں گا مجبورا مجھے آج دو تین جب مکان دیکھیں کوئی کہتا سولہ زار کرایا کوئی کہتا چار کمرے ہیں اوپر اتنا پوزشن اتنا اب مجبورا ایک دم ایک مہینے سے پہلے بھی مکان نہیں ملتا اس نے مجھے دس طریقہ ٹیم دیا دس سے آج تیرہ ہو گی ہے تیرہ کو وہ آیا وہ صبح اتنی میری ادھر کر کے گیا ہے میں نے کہا چلو بھائی آج آپ بہت سے لوگ آپ کی ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ پہلی پاکستانی خاتون ہیں جو فوڈ پانڈا پر کام کر رہی ہیں لڑکوں کے برابر لیکن ان کو یہ بتائیے کہ فوڈ پانڈا سے آپ کتنا کمارے ہیں فروڈ پانڈا سے میں کمارے ہیں اب رات کو میری شفٹ تھی جو پانچ بہت سے لے کے گیارہ بہت تک تھی تو انہوں نے جو نا دو آرڈر میں نے لگائے تو اس کے بعد جو نا ایک تیسرا آرڈر پڑھا ہے تو وہ تھا فارمیسی کا تو اس میں دوسرے لڑکے کو بھی سیم وہی آرڈر پڑھا ہے اب جو کمپنی کو میسیز کیا ہے کہ یہ آرڈر جو نا دوسرے لڑکے کو پڑھا ہے وہ اٹھا کے لے گیا میرے پاس تو وہ آرڈر میں نہیں اٹھا ستی ہزار پیہ کا بل ہے تو انہوں نے وہ آرڈر کینسل کرتے کے ساتھ وہ شفٹ بند ہوگی میری تو اس کے بعد پھر میں نے کیا کمائی کرنی تھی میں گھر پہ آگی دو سو روپے میں نے پکڑا ہے دو سو روپے میں ایک دن کی روٹی پوری ہو جاتی ہے نہیں جی روٹی کام پوری ہوتی ہے بچے جو نا ایک ٹیم کی روٹی کھاتے تھے دو دو ٹیم بھوکھے رہتے تھے بچوں کو روٹی کھانے کے لیے تو بڑی مشکل ہوتی تھی اور ماں اونا ماں دیکھ نہیں سکتی بچوں کو بچوں کے حالات کو بچوں کو بھوکھوں کو تو میں پھر کیا کروں مجھے جو بھی کام ملے گا مردوں والا ملے گا جو نا گاندھ اٹھانے والا ملے گا جو بھی میند کرنے والا ملے گا مین پر کرنے والا کھڑے ہو کے ملے گا میں نے تو کرنا ہی ہے اپنے بچوں کے لیے یہ بائک چلانا کہاں سے سیکھا تھا یہ جی میں نے اپنے بھائی سے بلکھو جی آپ نے رابیہ کی سٹوری سنی کہ کس طرح سے کن مشکلات سے گزر کر وہ فوڈ پانڈا پہ کام کر رہی ہیں اور روز کا دو سو روپے کماتی ہیں دو سو روپے سے تو ہم بچے کے ایک ٹائم کی روٹی پوری نہیں کر پاتے ہم تو بچوں کو ہزاروں روپے کا کھانا کھلا دیتے ہیں لیکن ہم اپنے اردگرد نہیں دیکھتے کہ ہمارے اردگرد ہو کیا رہا ہے کون ہے وہ شخص جو بھوکا سو رہا ہے رابیہ کے حالات تو آپ نے سن لیے اگر آپ ان کی مدد کنا چاہتے ہیں نیچے نمبر چل رہا ہے آپ اس نمبر پر رابطہ کیجئے اور بہت معذرت کے ساتھ آپ سے روکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کو کسی رشتے کی یا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف اور صرف ان سے اس لیے رابطہ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ان کی مدد کنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ آپ کچھ بھی ان سے بات نہ کیجئے گا وہ بہت پریشان ہے پہلے ہی اور میں آپ سے روکویسٹ کروں گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ عورت بہت زیادہ ہمت تو رکھتی ہے لیکن کن مجبوریوں سے گزرتی ہے اس معاشرے میں اس اسلامی معاشرے میں وہ بھی یہ لوگ جان لیں ان کی مدد کیجئے مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بات